ڈیس کے کروڑوں لوگ سکچین کی نند سو گئے اور ڈیس کے لاکھوں لوگ نیند کے لیے گولیاں خریدنے جا رہے ہیں گولیاں نہیں مل رہی ہیں میرے پیارے دیش سباسیوں میں نے آنٹ تاریخ رات کو آنٹ بجے دیش کے سامنے کالے دھن کے خلاب برشا چار کے خلاب میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں دیش جو لڑائی لڑ رہا ہے ہندوستان کا ایماندار انسان جو لڑائی لڑ رہا ہے اس دشاں میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں وہ اپنی ناپٹی لے کر کے ہی کسی کو ناپتے رہتے ہیں اور اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے تو دیکھتے ہی ہار کچھ گڑ پڑا ہے اگر اس دیش کے ارتساستریوں نے اس دیش کے پلسس کو سمجھ کر کے انالیسس کرنے والوں نے یہ پرانی سرکاریں پرانے نیتا ان کو ناپ کے توڑنے کے جو تراجو ہے میرے آنے کے بعد اگر بدل دیئے ہوتے تو یہ دکت نہیں آتی ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ ایسی سرکار دیش نے چونی ہے جس کے پانچ سے دیش کی اپیکشہ ہے آپ مجھے بتائیے بھائیو بہنو دو ہجار چودہ میں آپ نے ووٹ دیا تھا برشتہ چار کے خلاف دیا تھا کہ نہیں دیا تھا آپ مجھے بتائیے آپ نے یہ کام کرنے کے لئے مجھے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کالے دھن کے خلاف کام کرنے کے لئے آپ نے مجھے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا آپ نے مجھے کہا تھا تو مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیے آپ نے جب مجھے یہ کرنے کے لئے کہا تھا تو آپ کو بھی پتا تھا بھئے کام کروں گا تو تھوڑی تکلیف ہوگی پتا تھا کہ نہیں تھا ایسا تو نہیں تھا کہ بس آپ کو ایسے ہی موہ میں پتا سا جائے گا ایسا تو نہیں تھا نا سب کو معلوم تھا یہ سرکار بننے کے ترن بات ہم نے ایک سپریم کارڈ کے نیویت نیائی مرتیتے کے نیترطو میں سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی سائی ٹی دنیا میں کہاں کہاں یہ کاروبار چل رہا ہے اس پر یہ ٹیم کام کر رہی ہے اور ہر چھ مہینے وہ سپریم کارڈ کو ریپورٹ کر رہی ہے یہ کام پہلے والی سرکاریں ٹالتی رہی تھی ہم نے کیا تھا اپنی یہاں کہاوت ہے پوتر کے لکشن پالنے میں جب میری پہلی کیمنٹ میں پہلے ہی دین ایسا بڑا کڑا نرنے کرتا ہوں تو پتہ نہیں تھا کہ میں آگے یہ کرنے والا ہوں جی میں نے چھپایا تھا گیا کچھ نہیں چھپایا میں نے ہر بار میں نے یہ بات کہی ہے اور آج میں آپ کو اس کا بیورہ دے رہا ہوں دیش مجھے سن رہا ہے میں نے دیش کو کبھی اندرے میں نہیں رکھا ہے میں نے دیش کو کبھی غلط فہمی میں نہیں رکھا ہے کھل کر کے بات کہی ہے اور ایمانداری سے بھاویو بہنوں دوسرا جروری کام تھا دنیا کے دیشوں کے ساتھ پچھلے پچانچ ساٹھ سال میں ایسے ایگریمنٹ ہوئے تھے کہ جس کے قارن ہم ایسے بند گئے تھے کہ ہم کوئی جانکاریا ہی نہیں پا پا رہا تھے ہمارے لئے بہت ضروری تھا کہ دنیا کے دیشوں سے پرانے جو ایگریمنٹ ہے اس میں بدلاؤ کریں کچھ دیشوں کے ساتھ نیا ایگریمنٹ کریں امریکہ جیسے دیشوں کو میں سمجھانے میں سفل ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیجئے اور آپ کی بینکوں میں آپ کی بینکوں میں کسی ہندوستانی کا پیسہ ہے آتا ہے یا جاتا ہے ہمیں ترنت پتا چلنا چاہیے یہ کام میں نے دنیا کے کئی دیشوں کے ساتھ کیا ہے کچھ دیشوں کے ساتھ ابھی بھی چل رہا ہے لیکن وشو میں کہیں پر بھی بھارت کی چوری لوٹ کا پیسہ گیا ہے تو اس کی ترنت جانکاری ملے اس کا پربن پورجوس طریقے سے ہم نے کیا ہے ہم جانتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ دلی کے کسی بابو کا یہ گوہ میں فلیٹ بنا ہوا ہے ہے نا میں گوہ کے بلڈروں سے میری شکایت نہیں ہے ان کا تو کام ہے مکان بیچ رہاں لیکن گوہ میں جس کی ساتھ پیڑی میں کوئی گوہ رہتا نہیں ہے وہ پیدا ہوا کہیں اور کام کر رہا ہے دلی میں بڑا بابو ہے فلیٹ کھریتا گوہ میں کس کے نام خود کے نام کھریتے ہیں کیا اوروں کے نام سے کھریتے ہیں کیا نہیں کھریتے ہیں لوگ ہم نے کانون منایا جو بھی بے نامی سمپتی ہوگی دوسرے کے نام کے سمپتی ہوگی ہم کانونان اب اس پر حملہ بولنے والے یہ سمپتی دیش کی ہے یہ سمپتی دیش کے گریب کی ہے اور میری سرکار صرف اور صرف دیش پہ سے گریبوں کی مدد کرنا میرا کرتب میں مانتی ہے اور میں اس کو کر کے رہوں گا ہم نے دیکھا ہے گر میں شادی ہو بیعہ ہو کچھ کام ہو جویلری کھریتے ہیں بی بی کا جنب دین ہو جویلری کھریتے ہیں کبھی سونا کھریتے ہیں اور جویلر بھی کوئی بات نہیں لے جائے صاحب تھیلا بھر کر کے لے آئیے لے جائے نہ بیل دینا نہ لینا نہ کوئی حساب رکھنا کچھ نہیں صاحب چل رہا تھا اگر نہیں چل رہا تھا سب کیس چلتا تھا اگر نہیں چلتا تھا یہ کوئی گریب لوگ کرتے تھے کیا یہ بند ہونا چاہیے اگر نہیں ہونا چاہیے ہم نے نیم بنایا کہ دو لاکھ روپیے سے جاندہ اگر آپ گہنے کھریتے ہیں جویلری کھریتے ہیں تو آپ کو آپ کا پین نمبر دینا پڑے گا ہی اس کا بھی بیرود ہوا تھا آپ حران ہوں گے آدھے سے جاندہ پارلیمنٹ کے ممبر آدھے سے جاندہ مجھے یہ کہنے کے لئے آئے تھے کہ موڈی جی یہ نیم مت لگا اور کچھ لوگوں نے تو لکھت پہ مجھے چٹھی لکھنے کی امت کی ہے جس دن میں اس کو پبلک میں کروں گا شاید پتا نہیں وہ اپنے علاقے میں جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ سونا جھوڑا کھریتے ہیں ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو انکپریکس کا پین نمبر وہ لکھوا دیجئے پتا تو چلے کون لیتا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے بھائیو بہنوں یہ ستر سال کی بیماری ہے اور مجھے سترہ مہنے میں مٹانی ہے بھائیو بہنوں بہت کم لگائی تھی لیکن سارے جویلر جویلروں کی سنکھیا بہت کم ہے ایک گاؤں میں ایک آدو ہی ہوتے ہیں بڑے شہر میں پچاس سو ہوتے ہیں لیکن ان کی طاقت بڑی گجب ہے تھا اچھے اچھے ایمپیوں کے جیب میں ہوتے ہیں اور جویلر پر جب ایک سائز لگائی تو میرے پر اتنا دباؤ آیا ایمپیوں کا دباؤ ڈیلیگیشن ہمارے پریچیت صاحب یہ تو سب انکا پٹیکس والے لوٹ لیں گے یہ تباہ کر دیں گے ایسے ایسے بتاتے تھے میں بھی ڈر گیا میں یہ کروں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں نے کہا ایسا کرو ہی دو کمیٹی بناتے ہیں وارتہ کریں گے چرچہ کریں گے سرکار کی طرف سے ان کو بھروزہ تھا ایسے ایکسپرٹ کمیٹی بنائی پہلے والی سرکاروں کو یہ پریانس واپس لینا پڑا تھا سام میں ایمانداری سے دیش چلانا چاہتا ہے میں نے واپس نہیں لیا میں نے جویلروں کو وصوات دلایا کوئی آپ سے جادت ہی نہیں کرے گا اور اگر کوئی انکم پلیس والا جادت ہی کرتا ہے آپ نے موبائل فون سے اس کا ریکارڈنگ کر لیجئے میں اس کے خلاف کام کروں گا یہ قدم ہم نے اٹھایا تھا جن کو پتہ ہو یہ سارا دیکھ کر کے سمجھ نہیں آتا تھا کہ موڈی کا کرے گا لیکن اگر آپ آپ اپنی دنیا میں اتنے مست تھے کہ اور پولٹیکل پانٹی کی طرح یہ بھی آ کر کے چلا جائے گا میں بھائیو بھہنوں خرسی کے لئے پاندہ نہیں ہو میرے دے سواسیوں میرے گر بھائیو بھائیو سب کچھ دیس کے لئے چھوڑا ہے ہم نے دوسری طرف یہ بھی جور لگایا اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں مجبورن کچھ غلط کرنا پڑا ہو سب لوگ بے ایمان نہیں ہوتے سب لوگ چور بھی نہیں ہوتے کہ مجبورن کچھ کرنا پڑا ہوتا بے اگر ان کو موقع ملے تو صحیح راستے پر آنے کو تیار ہوتے ہیں اور یہ سنکھ بہت بڑی ہوتی ہیں ہم نے لوگوں کے خرام نے سکیم رکھی کہ اگر آپ کے پاس بے ایمان کے پیسے پڑے ہیں تو آپ اس اس کانون کے تحت جمع کرا دیجئے اتنا دنڈ بھر دیجئے اس میں بھی میں کوئی معافی نہیں دی لیکن بیعپاری لوگ چیزوں کو سمجھ دیں بڑے ہش ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ موضی ہے کچھ گڑھ بڑھ کرے گا آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی آجادی کے ستر سال میں ایسی ہو جان کئی بار آئی پہلی بار سکسٹی سیون تھاؤزن کروڑ روپیج لوگوں نے آ کر دند سمیت جمع کر دیئے تھا اور دو سال میں دو سال میں ٹوٹل سروے کے دوارہ ریڈ کے دوارہ ڈکلیرشن کے دوارہ سو لاک کروڑ روپیہ جو کہی حساب نے نہیں تھا اس سرکاری کھجانے میں جمع ہوا ہے بھائی سو لاک کروڑ کا حساب آیا ہے یہ دو سال میں کیے ہوئے کام کا محساب آج گووا کی دھرتی سے پورے دیش کو دے رہا ہوں میرے بھائی بھائی اس کے بات 45 ہزار کروڑ روپیہ جمع کرویا دوستو 45 ہزار کروڑ ان کو لگتا تھا یار کوئی راجلی دی گوٹی بٹھا دیں گے تو ہو جائے گ محساب ہم نے بہت بڑا سکریٹ آپ ریشن کیا منور جی والا تو میں نہیں کر سکتا ہوں دس مہینے سے کام پہ لگا رہا ایک چھوٹی بی سوست ٹولی بنائی کیونکہ اتنی نوٹے چھاپنا نوٹے پہنچانا بڑا چیزیں چھپانا بڑا سکریٹ ٹرک برنا یہ لوگ ایسے ہوتے صاحب پتہ چل جائے تو صاحب اپنا کر لیں اور آٹھ تاریخ رات آٹھ بجے دیش کا ستارہ چمکانے کے لیے ایک نیا قدم اٹھا لیا دوست اور میں اس رات کو کہ اس نرنے سے تکلیف ہوگی اوسو بیدہ ہوگی کٹھنائیا ہوگی یہ میں نے پہلے دن کہا ہے لیکن بھائیو بھینو میں آج دیش کے ان کروڑوں لوگوں کے سامنے سر جکاتا ہوں کہ سینیما کے تھیٹر پر لائن لگاتے ہیں نا وہاں بھی جگڑا ہو جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چار دن سے ہجار اور لوگ پیسوں کے لئے کتار کھڑا کے لگے ہیں لیکن ہر ایک کے موں سے ایک آواز آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے مسیبت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے پیر دکھ رہ ہیں لیکن دیش کا بھلا ہو پانی اور دیش واسی جس میں کچھ لاکھ چھوڑ دو کچھ لاکھ چھوڑ دو یہ جی جان سے لگے ہے اس لیے یو جنا سفل ہو نا سن نشید ہے بھائی بھائی دوسری بات بتانا چاہ مجھے بتائیے ہمارے دیش میں مت داتا سوچی ووٹر سلیسٹ سبھی پولیٹیکل پارٹی یا مت داتا سوچی بنانے میں کام کرتے ہی نہیں کرتے سرکار کی سبھی لوگ کام کرتے نہیں کرتے سارے ٹیچرز کرتے نہیں کرتے اس کے باؤجد بھی جس دن پولنگ ہوتا ہے سکایت آتی نہیں آتی ہے میرا نام نکل گیا ہماری سوسائیٹی کا نام نکل گیا مجھے ووٹ نہیں دینے دیتے مسیبت آتی نہیں آتی ہے اتنا سارا open ہونے ستنطرہ سی آر پی ایپ ایس آر پی بی ایس ایپ گورنمنٹ کا ہر ملاجیم پولٹیکل پارٹی کے کروڑوں 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 کرتا سب لوگ نبی دن تک دن رات محنت کرتے ہیں تب جا کر ہمارے جتنے بڑے دیش کا چناؤ سمپن ہوتا ہے نبی دن لگ جاتے ہیں بھائیو بہنو میں نے صرف دیش سے پچاس دن مانگے ہیں پچاس دن تیس دسمبر تک مجھے موقع دیجئے میرے بھائیو میں اگر تیس دسمبر کے بعد کوئی میری کمی رہ جائے کوئی میری گلتی نکل جائے کوئی میرا گلتی رہا نکل جائے آپ جس چورہ ہیں میں مجھے کھڑا کریں گے میں کھڑا ہو کر کے دیش جو سجا کرے گا وہ سجا بھگت کے لئے تیار ہو لیکن میرے دیش واسی دنیا آگے بڑھ رہی ہے بھارت کی بیماری دیش کو تباہ کر رہی ہے ایٹ ہنڈر ملین پیس سٹھ پتی شک پیتی سے کم عمر والے نوجمان ان کا بوش داؤں کو لگا ہے اس لئے میرے بھائی بہنوں جن کو راج نیتی کرنی کریں جن کا لوٹ چکا ہے وہ روتے رہے گندے اروپ لگاتے رہے لیکن میرے اماندار بے سواس آئیے میرے ساتھ چلیے صرف پچاس دن تکلیف ہوتی ہے دیسواسیوں کی تکلیف سمجھتا ہوں ان کی مسیبت سمجھتا ہوں لیکن ایک کرسٹ صرف پچاس دن کے لیے ہے پچاس دن کے بعد ہم سفائی میں سفل ہو گئے اور ایک مار سفائی ہو جاتی ہے تو چھوٹا مٹا مچھر بھی نہیں آتا ہے چھوٹا مٹا مچھر بھی مجھے نسواس ہے میں نے لڑائی ایماندار لوگوں کے بھروسے شروع کی ہے اور ایماندار لوگوں کی طاقت پر مجھے پورا بسواس ہے پورا یقین ہے پورا بھروسہ اور آپ کلپنا نہیں کر سکتے کیسے کیسے لوگوں کا ڈوب رہا ہے ماں گنگا کو بھی آش رہا ہے بھائیں گے تب کیا کروگے اچھا بولے ایسا ہوتا ہے کہنا بڑا سرل ہوتا ہے بھائی اپدیش دینا بڑا سرل ہوتا ہے جب نرنے کرتے ہیں تب اس کے ساتھ چلنا سامان نے مان بھی کہ کوئی تکلیف نہیں ہو ہے میں دیش واسیوں کو ایک اور کہنا چاہتا ہوں ان دنوں بہت لوگوں کی اس برشت آچار یا کالے دھن کے مددے پر بولنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ جو بھی بولا ہی پکڑا جاتا ہے کیا کچھ کچھ دا میں کالا ہے ہر کوئی ہستے ہوئے چہرے بول رہا ہے نہیں مہدی جی نے اچھا کیا اچھا کیا پھر کسی دوست کو فون کرتا ہے یار کوئی راستہ ہے پھر وہ کہتا یار مہدی جی ہے سارے سارے راستے بد کر دی ہے اس لئے اففہیں پھیلاتے ہیں ایک دن اففہ پھیلائی دی نمک مہنگا ہو گیا اب بتائیے بھئی پانچ سو کی نوٹ اور ہجار کی نوٹ کوئی ہے جو ہجار کی نوٹ لے کے نقم نمک لے جاتا ہے یہ اس لئے مہنگے سے مہنگے تالے لگائے تھے کوئی پستی لینے والا نہیں پستی لینے والا بھکاری بھی منا کر تھا ہجار کا نوٹ چاہئے بھائیو بھانو اماندار کو کوئی تکلیف نہیں ہے کچھ لوگ اپنی نوٹ کہتے ہیں مجھے سچ معلوم نہیں لیکن چرچہ چل دیں کہتے ہیں ساڑھے چار سو میں بھیک رہا ہے کوئی پانسو گن کوئی تین سو میں دے رہا ہے میں دیش واس کہتا ہوں آپ کا 500 روپیہ میں سے ایک نیا پیسہ کرم کرنے کی طاقت کسی ہی نہیں ہے آپ کا 500 روپیہ مطلب 499 and 100 پیسہ پکا ماما بھائی پیتا جی جن کا سورباز ہو کچھ کر کے گئے ہو آپ کا کوئی گناہ نہ ہو بس آپ بینک میں جمع کر دی جو بھی دن دی دی آپ مکھے دھرہ میں آ جائیے سب کا بھلا ہے اور ایک بات اور کہتا ہوں کچھ لوگ اگر یہ مانتے ہو کہ آگے دیکھا جائے گا تو کم سے کم وہ مجھے پہچان لے دی دی آجا دھوا تب سے اب تک کان آپ کا کچھا چٹھا میں کھول دوں گا جن کے پاس یہ بی مانک ہے وہ مان کے چلے کاغج کا ٹکڑا آئے وہ زیادہ کوشش نہ کریں جاندہ کوشش نہ کریں ورنہ سرکاری میں اس کے لئے اگر ایک لاکھ نئے لڑکوں کو نوکری دینی پڑھ دوں گا اور کوئی اسی کام میں لگاؤں گا لیکن دیش میں یہ سارا کاروبار بند چل رہا ہے اس کو بند کر رہا ہے اور اب لوگ مجھے سمجھ گئے ہیں اتنے دن ان کو سمجھ نہیں آیا لیکن جرہ دو زیادہ آیا تو سمجھ آیا لیکن یہ انڈ نہیں ہے یہ پرن ویرام نہیں ہے میں آج کھل کر کہتا ہوں یہ پرن ویرام نہیں ہے دیش میں برس آج بے ایمانی بند کرنے کے لیے میرے دماغ میں اور بھی کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ آنے والے ہیں یہ ایمان دار لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں جی دیش کے گریب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں مہنت کر کے جندگی گجار رہے ہیں ان کو اپنا گھر ملے ان کے بچوں کو اچھی سکھا ملے ان کے گھر میں اس کے لیے میں کر رہا ہوں مجھے مجھے گوہ واشیوں کے آثیر وات چاہیے آپ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر تالی بجا کر مجھے آثیر وات دیں بیت دیکھے گا بیت دیکھے گا ایمان دار لوگ اس دیش میں ایمان دار لوگوں کی کمی نہیں ہے اس دیش میں ایمان دار لوگوں کی کمی نہیں ہے آئیے آئیے ایمان داری کے اس کام میں میرا ساتھ دیجئے ساتھ 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 میرے گوا کے پیارے بھائیو بہنو میں آپ سر جکا کر کر نمان کرتا ہوں یہ صرف گوا نہیں یہ صرف گوا نہیں یہ ہندوستان کے ہر ایمان دار کی آواز ہے ہندوستان کے ہر ایمان دار کی آواز ہے بھائیو بہنو میں جانتا ہوں من نے کیسے کیسی طاقتوں سے لڑائی مول لی ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیسے کیسے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے میں جانتا ہوں ستر سال کا میں لوٹ رہا ہوں مجھے جنہ نہیں چھوڑیں گے مجھے برباد کر کر رہیں گے ان کو جو کر نا ہے کرے پچاس سال بھائی یہ بہلو پچاس دن پچاس دن میری مدد کرے دیش پچاس دن میری مدد کرے جو چھے تالیوں کے ساتھ میری اس بات تو سوکار کیجئے آپ بہت بہت کنیوار دیش کے اوجوال بھویتبوے کے لیے کرتبوے پورن بچنوں اور کاریے کے پرتی ہم سادھ نیوات پرکٹ کرتے ہیں ہم بھی آبد ہے پرتی بد ہے بھارتات گویچی ایک ویگڑی سیا انتاجیر پردھن منترین جیسا ایک خاشلی مایا آپ کا ایک ویشیش انگرہ گویچی پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ہم آبھاری ہیں بھویش میں بھی آپ کے مارک درشن سے دیش کی وکاس کی گتی اور روشن میں رہے گی پھر ایک بار گویچی اوازشیوں کی اور سے سا دھنیواد پرتون ایک دا مکتا واسکو تے سانگیں آنی پیٹنے تے کانکوڑ ونسر آئی لیا سکریا جانتے کڑین اوبراؤن ابھیوادنا چی ایک سلامی دیشا چے پردھان منتری شری نریندر بھوڈی جی ہنکھا منچا چے روپستی تشلے سگیا مانے ستانگ آمی دینواستا گویچا سگیا واتھا رکھ لیا